پاکستان گری نے انٹرنیشنل کبرڈی ٹاکر اپنے نام کر لیا پنجابیوں کی شان پنجاب کے ماتے کے جھومر کبرڈی کا شاندار مظاہرہ فائنل بے بھارتی سورماوں کو پاکستانی کھرادیوں نے مات دے دی پاکستانی ٹیم نے بھارت کے انتیس کے مقابلے میں چالیس پوائنٹس حاصل کیے پنجاب سٹیڈیم پاکستان زندباد کبرڈی زندباد کے ناروں سے گونج اٹھا دونوں ٹیموں کی جانب سے روایتی کھیل پیش کرنے کے دلچسپ مناظر کینچی دھاک مارنے چپہ لگانے اور کلائی کی پکڑائی سے دبوچنے کے شاندار مظاہرہ دونوں ٹیموں کی جانب سے کشمکش اور داؤ پیج منفرد داؤ پیج پھرتیوں کے نظاروں سے شائکین اش اش کر اٹھے سینئر وزیر عبدالعیم خان میاں سلم اقبال اور تیمور بھٹی بھی موجود رہے میچ کے آغاز پر اکرم راہی کے گیت نے رنگ جما دیا وقفے کے دوران فنکاروں کی زبردست پرفارمنس دھول کتاب پر ہر طرح پنجاب ثقافت کے رنگ اہل لاہور نے ماحول اور میچ سے خوب لطف اٹھایا موسیقی 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 تیسری پوزیشن کے میچ میں پاکستان وائٹس نے ایران کی ٹیم کو شکست دے دی پاکستان وائٹس نے چوویس کے مقابلے میں اکتیس پوائنٹ سے فتح سمیٹھی ایرانی ٹیم کو بگیوں پر بیٹھا کر گراؤن کا چکر بھی لگوایا گیا حکومت سے امامے تین بجٹ پیش کرے گی تو سرمایہ کاری کیسے ہوگی حکومتی پولیسیز کے باعث معاشی عدم استحکام پیدا ہوا نون لیگ نے اگر قرض لیا تو وہ حرام ہے حکومت کرزہ لے تو وہ حلال ہے آصف زرداری نے جس فورم پر ناہل ہونا تھا وہاں سے درخواست واپس کیوں لی گئی راہنما نون لیگ مصدق ملک کا سوال بولے کوئی این نارو نہیں ہو رہا نواز شریف اور زرداری کے درمیان رابطے کی کوشش نہیں کی راہنما نون لیگ مفتا اسماعیل کے بھی مخالفین پروار کہا اگر کسی نے این نارو مانگا ہے تو نام بتائیں وزیراعظم سمیت کسی چخص کے پاس این نارو دینے کے اختیار نہیں فٹی آ کے حکومت آنے سے مہگائی میں اضافہ ہوا پہلے بھی کہا کہ زرداری اور نواز شریف کا سیاسی خاتمہ ہو چکا ہے ہم نے کچھ نہیں کیا آصف زرداری اور نواز شریف نے اپنی سیاسی قبر خود کھو دی پہلے حکمرانوں کی توجہ سے فپنی تجوریاں بھرنے کی جانب تھی عمران خان کا سیاسی نہیں بلکہ ایک سماجی ویژن ہے رفاقی وزیر اطرات فواد چودری کی میڈیا سے گفتگو کہا جنوری کو نئے بجٹ میں مستحقہ معاشر پاکستان کی بنیاد رکھیں گے پیپلز پارٹی کی حکومت پر شدید تنقید علیمہ خان کے خلاف انکواری کا مطالبہ کر دیا مرکزی سیکرٹیریٹ مارڈل ٹون نے تمام ازلا کے سیکرٹی اطلاعات کا اجلاس سید حسن مرتضیٰ کہتے ہیں تحریک انصاف نے ملک کو چھانگا مانگا بنا رکھا ہے عمران خان نے پوری قوم کو مانگت بنا دیا پی پی راہنماوں نے روا مالی سال کے تیسرے بجٹ پر بھی یو ٹرن کی پیش گوئی کر دی معلومانی جماعتیں دہشتگردی کے خلاف ایک پیس پر آئیں تو جی عدالتوں کو توسیع نہ ملی تو دہشتگردی پلٹ آئے گی عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طائر القادری کی خیبر بختونخواہ اور لوئر سن کی تنظیموں کے کارکنوں سے گفتگو عمران خان کے سپاہی کی حیثیت سے آل پاکستان لوت مار ایسسیشن کا مقابلہ کرتا رہوں گا جھوٹے پرپاگنڈے اور قبروں کے پیچھے آل شریف اور آل زرداری کا ہاتھ ہے انہیں منطقی انجام تک پہنچا کر دم دوں گا سبائی وزیر اطلاعات فیاضل حسن چوہان کی وزریالہ عثمان بزدار سے ملاقات محکمہ اطلاعات و ثقافت میں بہتری کے لیے ممتنہ اقتماعات پر غور وزریالہ کی سبائی وزیر کو علاقائی کلچر اور موسیقی تھیٹر کو پرموٹ کرنے کی ہدا ہے جنوبی پنجاب کے لیے منی سیول سیکیٹریر کے قیام کا ماملہ وزریالہ پنجاب کی منجوری کے بعد فنڈز دی تجویز پچاس کروڑ آٹھ لاکھ باست ہزار روپے مختص کرنے کی تجویز تنخواہوں اور لاؤنسز کی مد میں تیس کروڑ نوی لاکھ اور آپریٹنگ اخراجات کے لیے اکیس کروڑ اٹھارا لاکھ مختص کرنے کی تجویز افسران کے لیے تیرہ سو سیسی آٹھ گاڑیاں اور ایک ہزار سیسی تیرہ گاڑیاں خرید جائیں گی جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کے لیے پی این ڈی بورٹ تشکیل پنجاب حکومت کا قائمہ کمیٹیز کے ارکان کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور استحقاق کمیٹی کے ارکان کی تعداد چودہ سے سترہ کرنے پر غور دیگر قائمہ کمیٹیز کے ارکان کی تعداد دس سے بڑھا کر گیارہ کرنے کا فیصلہ مجبوزہ ترامیم اسمبلی کے کل ہونے والے جلاس کے ایجنڈے پر موجود پرڈکشن آرڈر کے معاملے پر حکومت اور آپوزیشن میں اہم پیچھ رفت پرڈکشن آرڈر کے اتیار کی ترمیم کل اسمبلی میں پیش کی جائے گی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمنشپ کا معاملہ پنجاب حکومت اور آپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دورت ہے حکومت اور آپوزیشن کاما کمیٹیز کے معاملے پر بھٹک روز بیٹھک حمدر شہباز کو پی ایسی کی چیئرمنشپ دینے کا معاملہ بھی زیرے غور آئے گا پنجاب فورنزک ایجنسی کے ماہریننگ کے لیے خوشخبری وزیراعلا کا پیسکیل اور الاؤنس دینے کی منظوری کا اعلان جونئر سائنٹسٹ اور فورنزک سائنٹسٹ کی تنخواہیں بھی بڑھائی جائیں گی وزیراعلا کی جانب سے ڈی جی فورنزک ایجنسی ڈاکٹر رشرف طاہر کی فورنٹور کی منظوری کا اختیار ایڈیشنل چیپ سیکرٹری ہوم کو دے دیا پنجاب کابینا کے متعدد وزراء کے لیے خطرے کی گھنٹی تمام وزراء کی کارکردگی کے حتم مرلے کے مانٹنگ شروع ناقص کارکردگی پر وزراء سے اہم وزارتوں کے کلمدان واپس لے لیے جائیں گے کارکردگی ریپورن وزیراعظم کو پیش کر کے انچے حتمی منظوری لی جائے گی انصافی ممبران اسمبلی بھی لیگی ایم پی ایس کے نقش قدم پر ہلکے میں ترقیاتی کام کروانے کے لیے حکومتی ایم پی ایس نے ترقیاتی دانوں سے مدد بانگ لی پی پی ایک سوسات سے بھرکن اسمبلی چودری امین کا ترقیاتی کام کے لیے وزیراعظم سیکرٹریٹ کو خط وزیراعظم نے چھے ترقیاتی سکیموں کی فیزیبیلٹی کے لیے ایل ڈی اے کو ٹاسک سون دی عامدن سے زائد اسل سجاد کا کیس شریف قاندان کے خلاف ایک اور کیس کی تیاری شروع ہنڈی کے ذریعے کروڑوں روپے منتقل کرنے کا انکشاف شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے خلاف متعدد افراد نے بیانات ریکارڈ کرا دیئے باکمال لوگوں کا لا جواب کارنامہ پی آئی ای انتظامیہ کا بھی یو ٹرن فضائی میزبانوں کو بند لوڈر سرویس کو نئے نام سے شروع کرنے کا فیصلہ سامان اٹھانے کے لیے اسسسمنٹ فرام کے جائے گا اسسسمنٹ فضائی میزبانوں اکوی آمد اور روانگی کے وقت اف آئی ایمیگریشن سے کلیرنس بھی کرائیں گے لاہور ائرپورٹ سٹیشن منیجر تاریخ مجید نے نیا حکم نامات جاری کر دیا پی ایم ایس اسسوسیشن کے دخوابات ٹھوٹھ اینڈ ریکنسیلیشن گروپ کے چھتیس وٹوں سے نادام مار لیا نو منتخب صادر نوید شہزاد نے پی ایم ایس اسسوسیشن پنجاب کے صادر منتخب عبدالعوف جنرل سیکرٹری سوہل شہزاد سینئر نائپ صادر حسن گل سیکرٹری فینانس بن گئے نو منتخب صادر نوید شہزاد نے پی ایم ایس افسران کی آواز حکم تیہوانوں تک پہنچانے کے عزب کا اظہار کیا سیورج کے اپتر انضامات، ابلتے گھٹر اور کوڑا کرکت میں سانس لینا محال، باغڑیوں چوک کی نواز کارونی تمکینوں کا گندگی کے عذاب کا سامنا علاقے کے اپتر صورتحال نے کلین ایک ڈرین بنجاب مہین پر دیس سوال یا نشان اٹھا دی مریشن ٹوئینڈ آہور فیس ٹو بادامباق سبجم انڈی ملتان روڑ اور کانا کچا منڈی میں تجابزاد کے خلاف آپریشن مکم ملتان روڑ مانڈی سے چار کنیاد سرکاری آزی رو گزار بادامباق مانڈی کے رادانیوں سے سو تھڑے اور سو کھوکت میں سمار کانا منڈی میں دوڑانی آپریشن دو سو تھڑے اور دیس کھوکت گرابی سنگھ پرامنڈی اور رامنٹ سبجی منڈی نے آپریشن آئندہ دوستے تیم روز میں کیا جانے کا امکان LDA کی ہاؤسنگ سکی میں فیل ہونے کی وجہ ریونیو دیپارٹمنٹ قرار TG عام نایمران کا کہنا ہے کہ ریونیو دیپارٹمنٹ میں ریکارڈ نہ ہو تو سکیم فیل ہی ہوگی 20 سے 30 سال پرانے معاملات کا ریکارڈ موجود نہیں منشا بم اور دیگر لوگ اس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں ٹھانا غازی آباد کے علاقے تاتپورہ میں لڑائی جھگڑا رانہ گروپ کی امجدلی نامی شخص پر فائرنگ دو بچوں سمیت چار افراد پائرنگ کی زند میں آکر شدید زخمی پان سال آزم اور سہر 20 سالہ قادر علی 23 سال آختر کو تبین بات کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا بابندی کے باوجود منچنے بازنائی چھوٹی کروز مختلف علاقوں میں پتنگ بازی لاہاں موس کی خبر پر پولیس کو ہوش آیا شہر میں ایل پی جی مافیا بے کابو مافیا بلیک میں ایک سو پچاس روپے فی کلو ایل پی جی فروت کرنے لگا انتظامیہ مافیا کے آگے بے بس آگرہ نے ایل پی جی فکمت ایک سو پندر روپے فی کلو بقرر کر رکھی ہے سردی کی شدت میں اضافہ گیس کی بندس بھی جاری شہریوں نے معمولات زندگی چلانے کے لیے سوئی گیس کا متبادل ڈھون نکالا گھروں کو اچولہ چلانے کے لیے شہری مہنگی لکھیا قریب میں پر مجبور حکومت سے حقیمت میں کمی کا مطالبہ کر دیا پانچ ہزار سے زائد فیس وصول کرنے والے سکولز کی فیسوں میں کمی کا معاملہ ڈسٹک ایڈوکیشن آتھارٹی کی جانب سے پبلک نوڈس جاری 31 جنوری تک فیسوں میں کمی کرنے کے حکمات جاری کر دیئے 6 سے 8 فیصد تک اضافے کے لیے ڈسٹک ایڈوکیشن آتھارٹی سے اجازت دینا لازم پرائیمری اور میڈل کے امتحانات کا معاملہ سپروائزڈی سٹاف کی تربیتی سیشن میں شرکت لازمی قرار امتحانات کے لیے ماسٹر ٹرینرز کی تربیت 31 جنوری سے شروع ہوگی ناہور میں 504 سنٹرز کائن ڈسٹک ایڈوکیشن آتھارٹیز کے سبران گمراسلہ جاری آئی ٹی یونیورسٹی کے زیرہ تمام ارہم آل میرسنگ فسٹیویل کا دوسرا روز ملکی اور غیر ملکی موٹیویشنل سپیکرز کی شرکت نتاہید ذریعتلاق فباد چودری بھی شریک فسٹیویل میں کتابوں کے متعدد سٹالج بھی لے بائے گئے خواتین کو بیکٹیار اور مضبوط بنانے کے لیے اور ایفلیم کمپنی کی کابیشیں چلڑن لائبرری کمپلیکس میں کانفرنس کا احتمام سینئر گول ڈائریکٹر ویرہ کامران ہمبر فاروخین نیگر جعفری اور دیگر کی شرکت میوزک پرفارمنس نے تقریب کو چارچاند لگا دیا خواتین دین اماد بھی بچی سلامت پورا میں مارشل آٹ سینٹر میں جوڈو کراٹے کے مقابلے ننے منے بچوں نے جوڈو کراٹے میں اپنی مہارت دکھا کر خوب دات کارپریٹ سیکٹر کے ملازمین کھیلوں میں بھی بیش پیش ڈیسکون سوپر ٹیپ بال کرکٹورنمنٹ کے کوارٹر فائنل اور سمی فائنل مقابلے بیر ڈیول اور سلطان کی ٹیموں نے فائنل تک رسائی حاصل کرنی فائنل فروری میں کھیلا جائے گا اور ڈیپٹی اٹارنین جنرل پاکستان بران عبدالشکور کے بیٹھے کی دعوت عبریمہ کی تقریب جسٹس شاہد بنال حسن ارکان اسمبلی ملک رشید احمد خان ملک کرامت کھوکر ملک مختار احمد سابق وائس چیرمن پاکستان بار احسن لون صدر لاہور ہائی کوت بار نور سمنت خان حفیش ورحمان چودری اور بیگر کی شرکت موسیقی